تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے یہ تو جمع کشمیر کی زمین ہے جمع کشمیر کے لوگوں کی زمین ہے یہی لوگ بیٹھے ہیں نا تو آپ اس کے لیے ہم سے لینا چاہتے ہو یہ بلڈوزر بابا کہا کون سا بلڈوزر بابا اب ہمیں اس کی پوجہ کروا ہوگے کیا شاید ان کا مطلب ہے کہ ہم بلڈوزر بابا کی پوجہ کریں جمو کشمیر کے لوگ خدا سے ڈرتے ہیں بگوان سے ڈرتے ہیں پوچھا بگوان کی یا خدا کی ہی کرتے ہیں ہم بلڈوزوں کی پوچھا نہیں کرتے ہیں ایلی صاحب آپ نے وعدہ دیا مجھے وعدہ دیا کہ گریبوں کے ساتھ ہاتھ میں لگائیں لیکن گراؤن پہ تو نہیں ایسا ہو رہا چیف سکری صاحب آپ مجھے روز وعدہ دیتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کتنوں کا بتائیں آپ تو دن میں ہزاروں کا بتاتے ہیں اٹھاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کنک بوئی گئی ہے اس وقت وہاں سرزون بویا گیا ہے جب کشمیر میں زمینوں پہ آکے بورڈ لگاتے ہو بلڈوزر بابا کونسا بلڈوزر بابا اب ہمیں اس کی پوچھا کروا ہوگے شاید ان کا مطلب ہے کہ ہم بلڈوزر بابا کیا پوچھا کریں جمو کشمیر کے لوگ خدا سے ڈرتے ہیں بگوان سے ڈرتے ہیں پوچھا بگوان کی یا خدا کی ہی کرتے ہیں ہم بلڈوزروں کی پوچھا نہیں کرتے ہیں ہم نندیا کرتے ہیں ان بلڈوزروں کو جس کو آپ طاقت کی نشانی بتا رہے ہیں یہ طاقت کی نشانی نہیں یہ آپ کی کمزوری کی نشانی ہے طاقت کی نشانی اگر ہے تو یہ ہے یہ لوگ سامنے بیٹھے ہیں طاقت کی نشانی بلڈوزر نہیں ہو سکتا ہے کتنا ستا ہوگے کب تک ستا ہوگے یہ اس چیز کے لئے ستا رہے ہو کی لوگ چپ کر کے سہر ہیں سب کچھ کیا مجبور کرو گے ان کو سڑکوں پہ آنے کو آج بھی مدبانہ گزارش ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں لیفٹرنٹ گورنٹ صاحب سے لیفٹرنٹ گورنٹ صاحب آرڈر نے کہا یہ ایک کنال تک ان کی زمینیں جس کی زمین ہے مکان ہے آشیانہ زندگی بارش نے آشیانہ بنایا ہوتا ہے ان کی نہ توڑو ان کی دکانیں نہ توڑو کون ہے لینڈ گریبر پھر ہم نام لے لیں لینڈ گریبروں کے ان پہ تو ابھی ہم نے نہیں دیکھا سات سو آٹ سو ہزار کنال والے پہ آپ نے ہاتھ ڈالا کیوں وہ فائنانسر ہے کیا کس جماعت کے فائنانسر ہیں وہ کم از کم ہم تو آج بڑے کھلے عام کہتے ہیں اپنی پارٹی میں ویسے لوگوں کے لیے نہ جاہے ہیں